بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آزوستو میں ہوں محمد اسے بھولا کر آپ دیکھنا اسے جائے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم ڈی ایچ سی پی اپنے راوٹر کے اندر کی اس طریقے انیبل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سو یہاں سے ایک راوٹر لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اور کشو ڈیوائسز لے لیتے ہیں ٹھو ڈیوائسز آگئی ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہاں سے ایک فیزیکل کونیکشن سب سے پہلے ہم اپنے ایک منٹ اس میں ایک سوچ سوچ کو انکلیوڈ کر لیتے ہیں تھاکہ ہمیں آسانی ہو سکے ٹھیک ہے اور یہاں سے آٹومیٹک کی کیبل لے لیتے ہیں کہ جو اس کے ذریعہ ہم اس کو یہاں سے ابھی ہم راوٹر کو سوچ کے ساتھ کونیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر ایک کرنٹر بھی لے لیتے ہیں اور اس کا فیزیکل کونیکشن کر دیں گے اور پیسج کے ساتھ ٹھیک ہے ابھی ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہمارا راوٹر آٹومیٹیکلی آئی پیز آسائن کرے گا ان سب ڈیوائسز کو ٹھیک ہے سی ایل آئی تھوڑا سا سیٹنگ میں چیننگز کر لیتے ہیں یہاں پر آلویز شو ہونا چاہیے پاؤنٹ میں جا کے ہم اپنے فاؤنٹ کو وائٹ کر دیں گے اور بیک گراؤنڈ کو بلیک کر دیں گے اپلائے ہو گیا اچھا ابھی راوٹر کی کنفیگریشن کرنے سے پہلے نو کر دیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے اپنا موڈ چینج کرنے کے لیے آنفٹی ہو گیا اچھا سب سے پہلے ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہم نے جس طریقہ آپ کو پتا ہے کہ راوٹر کے جتے بھی انٹرفیس ہوں گے بائی ڈیفالٹ وہ آف ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیک اپ اٹھ زیرو 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 ٹھیک ہے اس کو آئی پی آسائن کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو آئی پی آسائن کرنے کے بعد ہم نے اس کو نو شیٹ کرنا ہے یہ بیسی کنفیگریشن تھی ہمارے راوٹر کی ٹھیک ہے ابھی ڈی ای سی پی ہم نے اس پہ انیبل کرنا ہے کمارڈز دو تین کمارڈز ہیں آئی پی ڈی ایچ سی پی پول اور آگے ہم نے اس پول کا کوئی نیم دے دینا ہے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں ہوں ہی اچھو ایچ ٹیک ہے اچھا ون ڈیفالٹ راوٹر یہ ہوگا ہمارا ٹھیک ہے اور آئی پی ایڈرس کیا ہے ٹھرٹی ڈاٹ ٹھرٹی ون ڈاٹ سوری یہاں پر ہم نے اس کو جو آئی پی ایڈرس اسائن کیا ہے یہ غلط ہے غلط کیوں ہے کیونکہ ہمارے جتے ہوئے آئی پیز کی رینج ہوتی ہے اس میں فرسٹ اور لاسٹ ایڈرس جو ہوتا ہے وہ ہم یوز نہیں کر سکتے فرسٹ ایڈرس جو ہوتا ہے وہ آپ کا جو ہے وہ نیٹ وک آئیڈی ہوتی ہے لاسٹ جو ہوتا ہے براڈکاسٹ آئیڈی ہوتی ہے تو یہاں پر ہم نے غلطی کی ہے ٹھیک ہے اس کو ہم چینج کریں گے اس کو یہاں سے ایکزٹ کر دیں گے اور آئی پی انٹر فیس جو ہے ہمارا وہ کون سا ہے آہ سوری انٹر فیس گیگا بیٹس زیرو زیرو ٹھیک ہے آئی پی ایڈریس 172.30.31.254 اس کو دے دیں گے ٹھیک ہے اور اس کا جس سب نیٹ ہے نو شٹ کر دیں گے ٹھیک ہے ابھی ڈی ایڈی ایڈی پی آئی پی ڈی ایڈی ایڈی پی پول ایڈی 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 اس ٹیک ہے ٹھیک ہے دین ڈی فالٹ راوٹر 172.30 .31. ٹھیک ہے ابھی نیٹ ورک کی رینج دیں گے اس کو کہ یہاں سے آپ آئی پی ای سائن کرنا سٹارٹ کر سکتے ہو یہاں دا مطلب ہم اس کو ابھی میں آپ کو یہ کر کے دکھاتا ہوں 172.30.0.0 یہ نیٹ ورک ہے ہمارا ٹھیک ہے اب یہ کیا کرے گا کہ 172.30 سے سٹارٹ کرنے کے بعد ہمارا یہ جو سب نیٹ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے آئی پیز اسائن کرتا چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کو ایکزٹ کر دیں گے ابھی تھوڑا سو چیک کر لیتے ہیں آئی شو آئی پی ڈی آئی سی پی پول تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر جو ہم نے گلتی کی ٹھیک ہے میں نے یہاں پر زیرو دے دیا تھا ابھی یہ جو آئی پی اڈیسٹ ہسائن کرے گا یہ ون سے سٹارٹ کر کے 254 تک جائے گا کیونکہ لاسٹ جو ہوتا ہے 255 وہ آپ کا براد کاؤسٹ ایڈریس ہوگا ٹھیک ہے اور سٹارٹ سے زیرو نہیں اسائن کرتا زیرو کیوں اسائن نہیں کرتا کہ وہ نیٹ ورک ایڈریس ہوتا ہے نیٹ ورک آئی ڈی اٹھی ہے ہماری ٹھیک ہے وہ ایک ہمارے نیٹ ورک کی ایڈنٹیسکیشن ہوتی ہے اس لیے ٹھیک ہے اس کے بعد ٹوٹل ہمارے سبنیٹ بن سکتے ہیں وہ یہ ہیں ٹھیک ہے ہمارا پول جو بنا ہے اس کا نام یہ ہے اور یہ آپ کو ساری انفرمیشن اس کی اپروائیڈ کر رہے ٹھیک ہے پہلے جو ہم نے کریٹ کیا تھا یہ تھا وہ لیکن ہم نے اس کو وہ مطلب کنفرم نہیں کیا تھا ٹھیک ہے ابھی ہمارا یہ ہے ٹوٹل ایڈریسیز اتنے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی اپنی ڈیوائسیز پہ چلتے ہیں اور ڈی ای سی پی پہ ان کو کل فگر کرتے ہیں ٹھیک ہے ڈیکس ٹاپ پہ آئی پی پہ جا کے اس کا میں ڈی ای سی پی پہ کرتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو آٹومیٹیکلی آئی پی ایڈیس آسائن ہو گیا اسی طریقے ساری ڈیوائسیز پہ جا کے وہ کر دیں گے ڈی ای سی پی آر ڈی ای سی پی ٹھیک ہے اور ڈیکس ٹاپ ڈی ای سی پی آہ اسی طریقے پرینٹر پہ چلتے ہیں کونفیگر یہاں پر اس کو ڈی ای سی پی انیبل کریں گے اور اس کو بھی ڈی فورٹ گیٹ سے آگیا اور یہ اس کا ای پی ای ڈیس ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا ای پی ای ڈیس کیا تھا دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ڈی ای سی پی ڈی ای سی پی کو انیبل کرنے کے بعد ڈی ای سی پی کو انیبل کرنے کے بعد ایپیز کو ریلیز کرتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے ہم سب نیٹنگ جو کرتے ہیں اس میں ہم یہی بتاتے ہیں راوٹر کو کہ آپ نے یہاں سے یہاں تک اس کو ایڈریس دینا ہے تو اگر ہم اس میں یہ سیپیز کو ہی انیبل کر دیں مثال کے طور پر جس طرح ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ یہاں پہ جب ہم نے اس کو رینج دی تھی یہ اگر میں اس کو رینج یہاں سے سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور آگے ایک سپیسیفک اس کو ایڈریس دے دیتا ہوں ٹھیک ہے تو میری یہ رینج وہاں تک ہوگی مطلب کہ یہ جو ڈی ای سی پی ہے یہ اس کو رینج وہاں تک دے گا ٹھیک ہے واقعی ایپیز جو ہماری وہ بچ سکتی ہیں لیکن سب نیٹنگ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بیٹر ہے وجہ اس کے کہ آپ یہ کریں کیونکہ ہمارے اورگیزیشنز میں جو ڈیوائسز ہیں وہ لیٹس ڈیوائسز نہیں ہوتی کبھی کبار تو ہمیں وہاں پہ سب نیٹنگ ضرور ضرورت پڑتی ہیں ٹھیک ہے سو سب نیٹنگ بھی ایک بہت اچھا ٹاپک ہے اور یہ تھی جی ہمارے آج کی ویڈیو کے ہم کس طریقے اپنے راوٹر پہ ڈی ای سی پی کو انیبل کر سکتے ہیں تھنکیو سو مچ اللہ حافظ